لیکن فرض بھی پھر ایک سو بیس کی سپیڈ والے نہیں فرض پھر اہل ایدیس والے میں آپ کو ایک مزے کی بات سنوں ہم جی ٹین میں رہتے تھے نا تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے تو وہ بابا جی ہے تو بریلوی تھے لیکن اتنے سٹرانچ نہیں تھے وہ کبھی کبھار اہل ایدیس کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے اب جو پوری جنگی بریلویوں کے بیچھے نماز پڑھے وہ کبھی اہل ایدیس کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو تو لگے گا عشاء کی نماز صلاح و تصویح پڑھ رہے ہیں کیونکہ اہل ایدیس تو بڑی ہے تمام سے نماز پڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اہل ایدیس جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی آخری درجہ ہے نماز کا یہ بھی سنت نہیں ہے نماز اتنی تیزی سے پڑھنا لیکن اگر آپ بریلویوں سے کمپیر کریں وہ کہتے ہیں نماز ختم ہی نہیں ہوتی سر بخاری مسلم میں آتا ہے انسیب نے مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھلا دیا اور آپ نے تشہد شروع کر دیا اس لئے کی نماز کون پڑھ رہا ہے بالکل قریب قریب اگر کو پڑھ رہا تو اہل ایدیس یہاں کہتے ہیں نی فرض الکی ہونی چاہیے اوہ الکی تو اڈیال ہی نہیں کہ وزن ہی کوئی نہ ہوئے ہوتا ایٹ لیسٹ چار فرض جو ہے نا جی زور اثر کے پندرہ سے بیس منٹ کے کم اس کم ہونے چاہیے اور عشاء کی آدھے گھنٹے کی اور فجر کی نماز کے دو فرض جو ہیں آلماس پونے گھنٹے کے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں گپ اندیرہ ہوتا تھا نماز شروع ہوتی تھی اور جب سلام پھیڑتے تھے تو خوب روشنی ہوئی ہوتی تھی روشنی مراز سورج نکلنے کی نہیں صبح صادق کے پھیلنے کی تو یہ نماز کون پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ نماز تو وہ بابا جی جو تھے نا وہ ایک دن آلی دیس کی مسلم میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے وہ اگلے دن نا ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو آگے ہمیں بتاتے ہیں ہم تو اس کو کٹرپ ریلوی تھے مجھے کہتے ہیں یار اہلی دیس نے انہی لمحی نماز پڑھ دینا ہے کہ نماز پڑھنے دوباد اسلام پھین نماز کنی دیر بیٹھے رہا دینا ہو تھاک جانے رہے وہ اس لئے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنت اذکار کرتے ہیں تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہرہ اتنی نماز دوباد ہے پھر کب داز بیٹ بیڑا چاہید ہے ظاہرہ ان بچاروں کو کیا پتا ہے انہوں نے تصویح فاطمہ کرنی ہے آیت القرصی پڑھنی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اہلی دیس جو وہ جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں تو یہ سترہ رکھتے ہیں شاگی پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی لمحی نماز ہونی دینا ہے اسلام پھر کے میں آپ دیکھا کنی دیر بچارے بیٹھے رہے ہیں تھاک جانے ہیں پھکتے ہیں نہیں سر وہ سنت اذکار کرتے ہیں تو یہ جو نمازیں فقہ انفی کے لوگ پڑھ رہے ہیں ایک سو بیس کی سپیڈ کے اوپر یہ نمازیں تو وہ نمازیں ہی نہیں ہیں اس میں تو قیام رکو سجود قومہ بڑا لیکن پھر بھی نمازیں ان کے بیشے پڑھیں ان سے الگ نہیں ہونا آپ نے کیونکہ وہ حضرت عثمان کا فتوہ ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دو برائی میں الارک رہو کوشش کریں سمجھائیں کئی لوگ ہیں جو نماز آہستہ بھی پڑھتے ہیں لیکن مجورٹی ان کے کلچر میں ہی تیز نماز ہے اور تیسی چوتھی رکت میں تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے یا تیسی چوتھی بہت تیز پڑھتے ہیں سر وہ تین وار سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں سورہ فادیہ تو پڑھتے نہیں ہیں ہاں آندھا کو تیسی چوتھی پڑھے نا تو اس امام کو کہہ کہ یہ جتنی تو انہیں سپیڈ میں پڑھی ہے نا اونچی واضح میں مدیزنی سپیڈ میں بتا کے سورہ فادیہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں پھر آپ کو سیڈ پہ جا کے بتائے گا بھی تین وار سبحان اللہ پڑھیں جی ان کا ایفرقہ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی تیسی چوتھی رکت میں فادیہ ضروری نہیں ہے تین وار سبحان اللہ پڑھنے اور فادیہ وہ تھی جس کے بارے میں بخاری مسلمین حدیث ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فادیہ نہیں پڑھتا انہیں کیسا نہیں ہوتی اے ہی نہیں پڑھا گی شیطان نے پھر وہ چھڑوائی نہ فاتح ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ شیطان داخل ہوا ہے تو وہ اس لیے نمازیں بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں اس سپیڈ میں بڑے چھپے وراز ہیں وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے پتہ جائے ٹھیک ہوگی